ہاں تو اب دیکھیں آپ کا جو سلیبس ہے ٹیسٹ بک کا لگوک کمپلیٹ ہے سیونٹین لیسن آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ کا لاسٹ لیسن رہ گیا ہے لیسن نمبر ایٹین جو کی ایک پویم ہے The Table's Turned بلیم برٹس ورٹس کے دوارہ لکھی گئی بہت سندر قویتہ ہے اور اس پویم کو جاننے سے پہلے ہی ہے اس پویم کو سمجھنے سے پہلے ایک بار تھوڑا سا آپ کو یہاں دو میٹر کے بارے میں آپ کو اور سمجھنا ہے کہ آئیم بک میٹر کسے کہتے ہیں اور ٹرکک میٹر کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے پویم میں جو پویم لکھی جاتی ہے حالانکہ بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں اگر اپن چلیں گے تو ایک ایک کر کے جو آتے جائیں گے ان کو سمجھتے چلیں گے حالانکہ میں نے آئیم بک میٹر کو پہلے بھی ایک بار آپ کو ڈسکس کیا ہے چونکہ یہاں پھر سے دکھائی دے رہا ہے تو آپ ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے جس سے آپ کا بہت اچھا کلیر ہو جائے سب سے پہلے جو میٹر ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے آئیم بک اور ٹرکک یہ اپن بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ میٹر کیا ہوتا ہے تو اگر کوئی پویم کی جو کوئی بھی جو لائن ہوتی ہے اس لائن کی جو لمبائی ہوتی ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لائن کی لمبائی کو میٹر میں ماپا جاتا ہے اب میٹر میں کس طریقے سے ماپا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جو ورڈز ہوتے ہیں اس میں جو سلیول ہوتے ہیں تو ان سلیول کی سنکھیا کے آدار پر میٹر کو ماپا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے تو اس میں سلیول کی سنکھیا کتنی ہے کیونکہ دو سلیول سے مل کر کے ایک میٹر بنتا ہے یا پہلے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میٹر ہوتا ہے وہ فٹ سے مل کر کے بنتا ہے فٹ سمجھ لیں یا کچھ لوگ اسے فیٹ بھی کہتے ہیں کہ جو میٹر ہوتا ہے وہ فٹ سے یا فیٹ سے مل کر کے بنا ہوتا ہے یا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ ایک فٹ میں یا ایک فیٹ میں ٹو سلیول ہوتے ہیں ٹھیک یعنی ٹو سی لیول سے مل کر کے ایک فٹ یا ایک فیٹ بنتا ہے اور ایک فٹ یا ایک فٹ ایک میٹر کے برابر مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک دم سے یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ فٹ یا فٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے کہ آپ کی جو فرشٹ لائن ہے یہ دوے اکرو یہ رووٹ فرشٹ کی لائن ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو دی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سنگل سی لیول ہے اگر ہم اس میں سی لیول کاؤنٹ کریں گے تو یہ سنگل سی لیول ہے اور اس کے بعد وے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی سنگل سی لیول ہے او یہ بھی سنگل سی لیول ہوا اور کرو یہ بھی سنگل سی لیول ہوا ٹھیک اب یہاں آپ کو دیکھنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دو سی لیول مل کر کے ایک فٹ بنتا ہے اس کا مطلب ان دونوں سلیول کا آپ کا کیا ہو گیا ایک فیٹ ہو گیا اور ان دونوں سلیول سے مل کر کے آپ کا کیا ہو گیا ایک فیٹ ہو گیا تو یہاں اگر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ٹو فیٹ کا یوز ہوا ہے اس پوری لائن میں اور ٹو فیٹ کائی کے ایک قول مانا جائے گا ایک فیٹ ایک میٹر کے یعنی ٹو فیٹ آپ کا ٹو میٹر کے ایک قول ہو جائے گا تو اگر ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ جو لائن ہے وہ ڈائی میٹر میں لکھی گئی ہے ٹو کو آپ ڈائی کہیں گے تین کو آپ ٹرائی کہتے ہیں چار کو آپ ٹیٹرا کہیں گے پانچ کو آپ پینٹا کہیں گے تو اس طریقے سے آپ میٹر کے نام دیں گے اگر کوئی لائن ٹو فیٹ میں لکھی گئی ہے اس کا مطلب آپ نے کلیر کر دیا کہ وہ ڈائی میٹر کا یوز کیا گیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ یہاں دیکھیں گے جو آپ کی سیکنڈ لائن ہے یہ ایملی ڈیکنشن کے دورہ لکھی گئی لائن ہے دہ سنگل سی لیول ہے آن لی تو یہ آپ کے ڈبل سی لیول ہو گیا نیوز سنگل سی لیول ہے آئے سنگل سی لیول ہے نو سنگل سی لیول ہے یہاں گی اگر آپ پیئر دیکھئے تو یہ ایک سنگل پیئر ہو گیا یہ آپ کا ایک سنگل پیئر ہو گیا اور یہ بھی آپ کا ایک پیئر ہو گیا تو اس طریقے سے اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فیٹ ہو گیا یہ دو فیٹ ہو گئے اور یہ تین فیٹ ہو گئے تو اس طریقے سے اس لائن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین فیٹ کا مطلب کیا ہو گیا کہ تری میٹر کا یوز کیا گیا ہے اس لئے آپ اسے نام دے سکتے ہیں کہ یہ ٹرائی میٹر میں لکھی گئی لائن ہے ٹھیک اب میرے کھال سے میٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے میٹر کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک یا میٹر کو کس طریقے سے آپ پہنچانیں گے کہ یہ ڈائی میٹر ہے کہ ٹرائی میٹر ہے کہ ٹیٹرامیٹر ہے اب یہاں بات کر لیتے ہیں کہ آئیمبک میٹر اور ٹرکک میٹر میں کیا انتر ہے اگر آپ کو میٹر سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ آئیمبک کو بھی سمجھئے آئیمبک میٹر میں اور ٹرکک میٹر میں بس جراسائی انتر ہے آئیمبک میٹر میں جو آپ نے سلیول کاؤنٹ کرے یعنی جو آپ نے پیر بنایا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو یا آپ سمجھیں کہ ایک پیر جو سلیول کا ہوتا ہے تو وہ ایک فیٹ کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک میٹر میں دو سلیول مانے جاتے ہیں دو سلیول ہوتے ہیں اب اس میں سے آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ اگر آپ کا جو فرشٹ سلیول ہے اگر وہ آپ کا انسٹریسڈ ہے انسٹریسڈ سلیول کو اس سمبل سے بیقت کرتے ہیں اور جو اسٹریسڈ سلیول ہوتا ہے اسے اس سمبل سے بیقت کرتے ہیں اب چونکہ میں نے یہاں انسٹریشڈ اور اسٹریشڈ کہا ہے تو اس بات کو بھی ٹھیک سے سمجھئے کہ جب سلیول جس ورڈ میں آتا ہے تو یہاں دیکھیں اگر آپ اس دا کو پڑھتے ہیں تو اس پڑھتے سمجھ جو سلیول کی ساؤنڈ ہے اس سلیول کی ساؤنڈ پر جیدہ جور اگر نہیں دیا جاتا کہ جیدہ جور دیا جاتا ہے اگر نہیں دیا جاتا تو آپ اسے انسٹریشڈ کہتے ہیں اگر اس سلیول کی ساؤنڈ پر یا پڑھنے پر زیادہ جور دیا جاتا ہے تب آپ اسے estrressed کہتے ہیں جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ جو sound ہے وہ unstressed ہو گیا تو یہ جو sound ہے وہ STRESSد ہو گیا اور یہ جو sound ہے وہ unstressed ہو گیا یہ جو sound ہے تو یہ تو ہم نے پہنچانی لیا تھا کہ یہ پیئر یوز ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے اگلا یہ بھی پہنچانا کہ یہ جو پیئر ہے وہ انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ سی لیول کا پیر ہے یعنی جو فرشٹ سی لیول ہے وہ آپ کا انسٹریسڈ ہے اور جو سیکنڈ سی لیول ہے وہ آپ کا اسٹریسڈ ہے تو اس طریقے سے اگر انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ سی لیول کا پیر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کا آئیمبک میٹر ہوگا اب اگر انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ کے سی لیول آپ کے دو ہوتے ہیں تب وہ آئیمبک ڈائی میٹر ہو جائے گا اگر انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ سلیول کے تین پیر بنتے ہیں تب وہ آپ کا آئیم بک ٹرائی میٹر ہو جائے گا اگر چار بنتے ہیں تب وہ آپ کا آئیم بک ٹیٹرائی میٹر ہو جائے گا تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی میں نے یہاں کے بھال اتنا بتایا کہ یہ ڈائی میٹر میں لکھی گئی لائنیں لیکن ڈائی میٹر میں بھی اس کو اگر نام دیں تو چونکہ یہاں انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ سلیول یوز ہوا ہے تو اس لیے آپ اسے آئیمبک ڈائی میٹر use کریں گے کسی طریقے سے اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں the on یہ آپ کا انسٹریشڈ ہو گیا on یہ اسٹریشڈ ہو گیا li یہ انسٹریشڈ ہو گیا news یہ اسٹریشڈ ہو گیا i یہ انسٹریشڈ ہو گیا no یہ اسٹریشڈ ہو گیا تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں جو آپ کے پیر بنتے ہیں وہ تین ہے لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انسٹریسڈ ہے اور پھر اسٹریسڈ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ آتا ہے تو وہ آئیمبک بنتا ہے اب چونکہ سنکھا آپ کی تین ہے اس لئے آپ اسے نام دیں گے آئیمبک ٹرائی میٹر کلیر چلیے اس کے بعد دیکھیں آپ کی جو نیکس لائن ہے آئی وانڈرڈ یہ آپ کا سنگل سلیول ہو گیا لیکن انسٹریسڈ ہے ٹھیک اس کے بعد آپ اگر آگے جاتے ہیں وانڈرڈ تو وان یہ اسٹریسڈ ہے درڈ یہ انسٹریسڈ ہو گیا اس کے بعد لون یہ اسٹریسڈ ہو گیا لی یہ انسٹریسڈ ہو گیا اس کے بعد ایز یہ اسٹریسڈ ہو گیا یہ انسٹریسڈ ہو گیا اور اس کے بعد یہ اسٹریسڈ ہو گیا اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں تو انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ لیکن جو سنکھیا ہے وہ کتنی ہے 1,2,3,4 یعنی فیٹ کی سنکھیا یہاں کتنی ہے 4 اور 4 فیٹ کا مطلب 4 میٹر ہوا چونکہ انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ اس لیے آپ اسے کیا کہیں گے آئیمبک ٹیٹرامیٹر تو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے پہنچان سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے وہ آئیمبک میٹر میں لکھی گئی ہے یا یہ پہنچان سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے وہ آپ کرتے ہیں ٹرکیگ میٹر کی بات آئیمبک میں اور ٹرکیگ میں कیوال ایک انتر ہے بادماغی کی ساری باتیں آپ کو آئیمبک کی طرح ہی دیکھنی ہے بس کیوال آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر پہلے انسٹریسڈ اور اسٹریسڈ آتا ہے پہلے انسٹریسڈ اور اس کے بعد اسٹریسڈ آتا ہے تب آئیمبک کا ٹرکیگ میں ٹھیک الٹا ہو جاتا ہے پہلے آپ کا اسٹریسڈ آئے گا اور اس کے بعد آپ کا انسٹریسڈ آئے گا تو اگر آپ کا پہلے اسٹریسڈ اور اس کے بعد انسٹریسڈ آتا ہے ویسے ہی آپ اس میٹر کو ٹرکک میٹر کہنے لگتے ہیں یہاں دیکھئے جیسے ایس ڈیولو لونگ فیلو کے دورہ لکھی گئی ہے بہت سندر لائن ہے tell me not in mournful numbers تو اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں tell single syllable ہے me single syllable ہے not single syllable ہے in یہ بھی single syllable ہوا mournful تو یہ آپ کا double syllable ہو گیا numbers یہ بھی آپ کا double syllable ہو گیا اس طریقے سے اگر آپ پیر دیکھیں گے one two three اور four کلیر ہو گیا کہ یہ ٹیٹرامیٹر میں لکھی گئی آپ کی لائن ہے لیکن یہاں دوسری بات آپ کو یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جو first syllable ہے اس کی جو sound ہے کیا وہ اسٹریسڈ ہے یا انسٹریسڈ ہے تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو پہلے نمبر پہ tell me اس کا مطلب first جو syllable ہے وہ آپ کا stressed ہو گیا اور جو second syllable ہے وہ آپ کا unstressed ہو گیا تو اس طریقے سے یہاں آپ کا stressed unstressed stressed unstressed stressed unstressed stressed unstressed یعنی stressed اور unstressed کا جو pair use ہوگا ہے اس کی بجے سے یہ جو لائن ہیں اسے آپ کہیں گے truck kick اب چونکہ یہاں کتنے پیئر ہیں 1,2,3,4 اس لئے آپ اسے نام دیں گے ٹروکک ٹیٹرامیٹر کلیئر اتنا سارا میرے خیال سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہاں سے یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم کسے آئیمبک نام دیں گے کسے آپ ٹروکک نام دیں گے اور آپ انہیں کیسے پہنچان پائیں گے اس کے بعد اب آپ آتے ہیں آپ کی جو پوئیم ہے اس میں دیکھئے آپ کو دیکھئے گے